اسلام علیکم میری پیاری سی وائٹی فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ہم سب لوگ خوش پاس ہوں گے اپنے اپنے گھر میں ابھی اللہ کرم سرہاں کی دعاوں سے ملکل ٹھیک ہوں اور اللہ طلعہ سے دعا کرتی کہ میری وائٹی فیملی جدر بھی رہے ہیں ہمیشہ خوش و آباد رہے اللہ طلعہ سب کو کامیاب کرے اور جو میرے فرینڈز اور فرینڈز ہیں میری ویڈیو پر آتے ہیں ہم سب کو ملکل ٹھیک ٹھیک وائٹس کرتے ہیں اور جو نیو آنے والے پلیس میری ویڈیو کو فول ووچ کیا کریں اور آئی کا بٹن لازمی دبایا کریں اسے آپ کے انگوٹے کے ایکسس آئید ہوتی ہے ہمارے بریک فاست کی روٹین چل رہی ہے صبح بچوں کو بریک فاست میں میں انڈا بنا کر دے رہی تھی تو جی جناب جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے چلے گئے تھے سکول اور ان کی چھوٹی کا ٹائم ہو رہا تھا میرے بیٹے نے آئی فرمائش کی تھی کہ ماما آج بینگن کا بھرتہ بنایا تو بس میں اسی میں لگی ہوئی یہ میں نے بار بی کی اوالی سٹیک لے کر اس کے اوپر میں نے یہ بینگن اور ٹوماتو لیا تھا اس کو میں نے کچھ لوگ اس کے اوپر آئل لگا کر تو اس کو چلے پر رکھتے لیکن میں نے آئل نہیں یوز کیا تھا میں نے ایسے ہی اس کو یوز کیا تھا تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے گرم گرم دیچکی میں نکال دی ہے تو میں کردل دی سے دوسرے بھی لگاتی ہوں اور پھر بعد میں اس کو فرائی کرتی ہوں اور ایک میں ایکسپیڈیمنٹ کری ایک کو بیسے کٹ لگائے بغیر ہی میں اسے سیک رہی تھی میں دیکھتی تھی کون سا اچھے سیکسپیرینس ہوتا ہے اب جناب جی یہ دیکھیں تھوڑا سچنڈا ہو گیا تھا تو میں نے اب اس کی چل کے رموو کرنے سٹارٹ کر دی ابھی بھی اس کے دھوہ نہیں کر رہا تھا تو جی جناب جی کچھ لوگ اس کو پانی میں ڈال دیتے ہیں میں نے پانی میں بھی نہیں ڈالا ایسے ہی میں نے اس کے پھر چھل کے رموو کر لیے تھے رموو کرنے کے بعد آپ جائے اس کو گرینٹ کر سکتے ہیں میں نے ویسے اس کو فوک کے ساتھ میش کر لیا تھا اور یہ دیکھیں میں نے مسالہ تیار کریا تھا ساتھ میں پیاس گھل کا سپنگ سا فرائی کر کے لسن ادھ رکھو یا پیسٹ اگر نہ بھی ڈالیں اس میں تو چل جائے گا اور سامیہ ناردہ اور سپاسیز وغیرہ ایڈ کر کے اچھے طریقے سے میں نے یک جان کر لینا اس کے اندر جو اپنا بھرتہ بنایا تھا بھینگن کا ماشاء اللہ سے بہت اچھی خوشبو آرہی تھی تو اس بھرتے کو میں نے اس میں اچھے سے یک جان کرنے کے بعد ہرکا سا پانی ڈال کر تو اس کو میں نے پھر دم پر چڑھا دیا تھا یہ لیچی جناب ہمارے مزددار سا بھینگن کا بھرتہ تیار ہو گیا اچھے بھی سکول سے آگئے تھے اب میں اس میں ہم کو کھانا مگرہ دینے لگی تھی پھر انہوں کا ٹویشن کا ٹائم ہو جانا ہے تو روٹین ہو گیا آپ کے ساتھ درور شیئر کروں گی اچھے یہاں میں نا واشنگ مشین لگانے لگی تھی بچوں کا یونیفورم مگرہ واش کرنا تھا تو یہ نیکسٹ ایکہ کلپ ہے تو اس دن یہ زارہ نے بھی چھوٹے کی تھی سکول سے اچھے گئے نہیں تھے سکول تو میں ان کو چلے آج واشنگ مشین لگا لیتی ہوں مطلب بھی یہ سوچ کر کے کیا ہے زندگی کیا ہے اور کس طرف جا رہی ہے ہم اپنی زندگی کے کاموں میں اس قدر مصروف ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ زندگی ہماری ایک دن ختم ہو جانی ہے ہم دیلی روزانہ اٹھتے ہیں اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اس سے بے خبر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے چاہیے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں ماشین میں صوفی کی سرائیاں زوکس میں ڈال کر اور ساتھ میں میں اس کے سرف ڈال دیتی ہوں تاکہ بچوں کے جو کولر وغیرہ اچھے سے انس کی محل جو ایک ساف ہو جاتی ہے تو پھر بات میں جو وائٹ کپڑے اور یونیفرم تھا وہ میں نے سب سے پہلے اس کے اندر ایڈ کر لیا اب جی ہم اس کو سٹارٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہماری ماشین ماشین آٹومیٹک ہے یہ میری ماشین ماشین اس کو تقریباً ایک سال ہو گیا مجھے یوز کرتے ہیں ماشا اللہ سے وہ اچھا ریزیلٹ ہے سٹارٹنگ میں ذرا مشکل ہوتی تھی لیکن اب کافی اچھے سے مجھے اس کی ڈیٹیل سمجھ آ گئی ہے چاہے تو میں بات کر رہی تھی کہ ہمیں بس ہمارے نیبر میں ایک ہمارے جاننے والی ہے تو اس نے ایک بچی کو جنم دیا تو دیتے ساتھی وہ لڑکی کی ڈیٹھ ہو گئی ہے تو سن کر اتنا دل کو دکھ ہوا نا کہ بس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہم کس قدر پتہ بھی نہیں ہوتا زندگی کا کون سا لمحہ ہمارا آخری ہے تو بس میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیس اپنے ڈیلی کے کاموں کے ساتھ ساتھ آپ اپنے رب کو بھی یاد کیا کریں کہ اس رب کی ذات نہیں ہمیں سب کچھ اطا کرنا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کریں انشاءاللہ تو آپ سب بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ویلوگ میں تب تک لیے اللہ حافظ